وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے میں کہتا ہوں غلط کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا غصہ حرام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو خون اتر آتا تھا اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں کون کہتا غصہ حرام ہے برحل میں پہنچا آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ نے اتنا عظیم و شان اجلاس یہاں منعقد کر دیا اللہ رب العالمین اس اجلاس کے کرانے والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور جن لوگوں نے اس اجلاس میں جیسا بھی تعاون کیا جیسی بھی ہیلپ کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کی اللہ رب العالمین ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور جس مقصد کے تحت یہ پورام کیا گیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم اور آپ جس مذہب کے جس دھرم کے پیروکار ہیں وہ اسلام کہلاتا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان تو بنایا لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہمیں اسلام کی دولت سے مالہ مال کیا مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو بننا ہے اب آپ کہیں گے بننا ہے کیا مولانا ہم تو بنے ہوئے ہیں نہیں ہم جس مسلمان کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہے ہمیں جس طریقے کا مسلمان بننا ہے وہ ہے پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جانا اور پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا کھانا پینا ہمارا چلنا پھرنا ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری ہر قسم کی عبادت یہاں تک کہ ہماری شادی ہماری بیعہ یہ سب اسلامی ہو جائیں ہم اور آپ مسلمان تو ہیں اسلام کے ماننے والے تو اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں لیکن ایک سائنٹسٹ کے بقول سنیے گا اس نے کیا کہا تھا اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دھرم سب سے اچھا ہے وہ سائنٹسٹ نے تو سارے دھرموں کی اسٹڈی کی سارے دھرموں کو اس نے پڑھا سب دھرموں کی اس نے اسٹڈی کی تو اس دھرم کو پڑھنے کے بعد سارے دھرموں کا مطالعہ دھیان کرنے کے بعد اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا ہے ہمیں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس کو سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا پھر اس نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی کہ دیکھیں ہم نے سارے دھرموں کو تو پڑھ لیا لیکن سب سے اچھی قوم کونسی ہے سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے کیسے ہیں اس نے معاینہ کیا دورہ کیا نگرانی کی تو وہ جب انڈیا میں آیا تو اس نے برجستہ کہا کیا کہا اس نے کہا کہ میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا لیکن جب ہم نے دنیا کو دیکھا گھوم گھوم کر ٹہل ٹہل کر تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ خراب اگر کوئی قوم دیکھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہے اس نے اسلام کو نہیں گرنے دیا لیکن مسلمانوں کو پستی سے اٹھنے نہیں دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو ایک مکمل دین ہو اور اسی دین کے ماننے والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہو سب سے زیادہ جواری مسلمانوں میں سب سے زیادہ شرابی مسلمانوں میں سب سے زیادہ لہو اور لعب میں کیرم بورڈ کھلنے والے شترنج کھلنے والے کرکیٹ اور کورڈی میں اپنا وقت برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے سچ کہا اس نے دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام دنیا کی سب سے بتر قوم مسلمان تو ہمیں کونسا مسلمان بننا ہے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر مذہب کہا ہے انت دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے کونسا اسلام ہمارے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہی اسلام ہمارے معاشرے ہمارے سماج ہماری سوسائٹی میں جب گھوم کر دیکھے گا تو یہی مسلمان آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری تعداد کتنی ہیں تیس کروڑ کے پار کچھ لوگوں نے پہنے تیس کروڑ بھی کہا ہے تیس مان لو کتنی تیس کروڑ پورے ہندوستان کے اندر مدرسے کتنے ہیں سالہے تین لاغ ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مدرسے کتنے ہمیں نہیں معلوم ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں انڈیا میں مسلمان کتنے ہیں تیس کروڑ مدرسے کتنے ہیں سالہے تین لاغ یا چار لاغ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہیں تقریبا تقریبا پچاس لاغ اب تک اب آپ جائزہ لیجئے مسلمان کتنے تیس کروڑ مدرسے کتنے سالہے تین سے چار لاغ علماء کتنے پچاس لاغ مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے only two percent صرف صرف دو پرسنٹ کیا کہیے گا تیس کروڑ مسلمانوں میں چار لاغ مدرسوں کے بعد پچاس لاغ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف دو پرسنٹ جمعہ کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے پانچ پرسنٹ رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے دس پرسنٹ عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ وقت کی نمازوں میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان کہاں ہے ہم کیا کر رہے ہیں کون سوچے گا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے نبی نے تو سات سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لئے جب تمہارے بچے سات سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو یعنی مار مار کے نماز کی عادت جلواؤ سات دس سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لائے جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پندرہ اور بیس سال کی عمر میں وہ پکا نماز ہی نہ بن سکے ابھی یہ چھوٹا سا کوئی مشتغل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے جائے شریفہ اس کے بعد دیکھئے ہمارا حال کیا ہوگا ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے غصہ کھو بیٹھیں گے کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں آپ نے آپ پر تمہاری ہمت کیسے پڑی یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا یہاں غصہ آ رہا ہے اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے میں کہتا ہوں غلط کون کہتا ہے یہ غصہ حرام ہے غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا غصہ حرام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو خون اتر آتا تھا اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں کون کہتا غصہ حرام ہے لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا جائز بات پر نہیں ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں اگر آپ زندہ ہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے لیکن غصہ کب آنا چاہیے جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے بارہ بجے میرے گھر آ رہا ہے یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے آپ کو نہیں آتا ہے آپ کی بیٹی پندرہ سولہ ٹھارہ سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے اکیلے مارکر جاتی ہے اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے وارس آپ میسنجر فیس بک استعمال کر رہی ہے جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے کوئی موفی نہ دیکھ لے تب تک وہ بستر پر سونے نہیں جاتی ہے یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے کون حساب لے گا آپ ذمہ دار ہیں آپ اگر شادی ہو چکی ہے پتی ہے تو پتنی کا حساب آپ لیجئے شادی کے بعد اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بیٹے کا حساب آپ لیجئے اپنی بیٹی کا حساب آپ لیجئے اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا حساب آپ لیجئے حساب زندے لیتے ہیں مردے نہیں اور حساب زندوں کو دینا پڑتا ہے مردوں کو نہیں آپ پوچھئے جلسہ کمیٹی والوں سے آپ نے اتنا چندہ کیا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کتنا بچا ہے بچے ہوئے پیسے کا کیا کریں گے آپ نے دیا ہے آپ کو حساب لینے کا پورا دیکار ہے آپ کے ہاں مدرسہ چلتا ہے مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں آپ دیتے ہیں تو آپ کو حساب لینے کا حق ہے اور مدرسے کی کمیٹی کو منیجمنٹ کمیٹی کو حساب دینے کا پورا اختیار ہے پورا حق ہے حساب زندے لیتے ہیں حساب مردے نہیں لیتے حساب زندے دیتے ہیں حساب مردے نہیں دیتے مردے تو دیتے ہیں فرشتوں کا حساب اور قیامت کے دن دیں گے وہ اللہ کے سوال و جواب کا حساب میرے بھائیوں زندگی میں اگر آپ زندہ ہو تو حساب لینا سیکھئے اور حساب دینا سیکھئے